پاک ڈیفنس کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم اس کے تیاروں کو بھی دیکھا جاتا ہے جس کے پاس زیادہ طاقت پر تیارے ہوں اس کی فوج زیادہ مضبوط سمجھی جاتی ہے اس لئے آج ہم جس خطرناک تیارے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں وہ ہے فیف جنریشن کا تیارہ اس کی کیا کیا خوبیاں ہیں اور یہ کس لحاظ سے طاقت پر سمجھا جاتا ہے اس پر بھی بات کریں گے اور یہ کن کن ملکوں کے پاس ہے اس پر بھی زارے خیال کیا جائے گا لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو مکمل بات کا علم ہو سکے لیکن مزید ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے التماس ہے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ مجود بیل کے آئیکن کو دبا لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی انویل ویڈیو کی نوٹیفکیشن بہت سانی محصول ہو سکے تو وائی ناصرین چل کر آج کے موضوع کا آگاز کرتے ہیں ناظنگ رامی جیسا کہ ہم نے کہا کہ کسی بھی ملک کی طاقت کا اندازہ اس کی فضائیہ سے ہی ہوتا ہے اس لئے کہ فضائیہ دوسرے ملکوں کو زیادہ نقصان پنچا سکتی ہے اس کے تیارے دوسرے ملکوں میں داکل ہو کر اس کی دفاعی تنصیبات کو نشانہ بناتے انہیں نتباہ کرنے میں مدکار ثابت ہوتے ہیں لیکن اس کے لئے اس ملک کے تیاروں کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ کن صلاحیتوں کے حامل ہیں اس کے ساتھ اس ملک کے فائٹر پیلٹوں کو بھی نظر میں رکھنا پڑتا ہے اس لئے کہ اگر تیارہ طاقتور اور جدید ہو اور اس کے پائلٹ کے پاس تجربہ یا قابلیت نہ ہو تو وہ اس تیارے سے وہ کام نہیں لے سکتا جو ایک تجربہ کار پائلٹ لے سکتا ہے اور اگر پائلٹ میں قابلیت نہ ہو تو وہ دوسرے ملکوں میں جا کر آپریشن پوری طرح سر انجام نہیں دے سکے گا اس طرح اگر ایک ملک کے تیارے پسیدہ اور کمزور اور پرانے ہیں اور اس کے پائلٹ تجربہ کار بھی ہوں تو بھی وہ اپنی صلاحیتوں سے وہ کام نہیں لے سکتے اس لئے دونوں چیزوں کا ہونا یعنی تجربہ کار پائلٹ اور جدید ترین تیارے ہی کسی ملک کے دفاع کو مضبوط بنا سکتے ہیں ان تیاروں کی ٹیکنالوجی بھی دیکھی جاتی ہے اس دور میں جب سے جنگی تیاروں کی دور شروع ہوئی ہے کسی تیارے کی طاقت کا اندازہ اس کی جرنیشن سے لگایا جاتا ہے کہ وہ تیارہ کس جرنیشن کا ہے اس کے بعد اس تیارے کی ٹیکنالوجی دیکھی جاتی ہے اس میں کون کون سی ٹیکنالوجی لگائی گئی ہے اس کے لئے سب سے عام ٹیکنالوجی سٹیل ٹیکنالوجی ہے جس تیارے میں یہ ٹیکنالوجی موجود ہو وہ تیارہ بہترین فائٹر تیارہ سمجھا جاتا ہے پیارے دوستے یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت دنیا میں چند ایک تیارے ایسے ہیں جو سٹیل ٹیکنالوجی سے لیس ہیں ان تیاروں میں سب سے خطرناک تیارہ اور سٹیل ٹیکنالوجی سے لیس تیارہ اور دنیا پر قیامر ڈھانے والا تیارہ کون سا ہے اس پر آگے چل کر بات ہوگی لیکن اس سے پہلے پھر گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ کوئی معلومات رہ نہ جائے نازنگ رامی جہاں تک پیف جنیشن کی حامل سٹیل ٹیکنالوجی سے لیس تیاروں کا ذکر ہے تو چند ایک ہی نام سامنے آتے ہیں جن میں پہلے نمبر پر امریکہ کا بنا ہوا ایف تھرٹی فائیو بی ففٹی ٹو اور ایف ٹونٹی ٹو ریپٹر تیارہ شامل ہے اور جہاں چین کے بنے ہوئے تیاروں میں جے ٹونٹی اور روس کا ایس جو ففٹی سیون تیارہ شامل ہے یہ سب سٹیل ٹیکنالوجی سے لیس ہیں اور دنیا کے جدیدرین تیارے سمجھے جاتے ہیں لیکن ان سب تیاروں کا جہزہ لیا جائے تو ان سب میں سے جو ٹاپ کا تیارہ ہے جو سب سے زیادہ طاقتور اور خطرناک سمجھا جاتا ہے وہ امریکہ کا بنا ہوا ایف تھرٹی فائیو تیارہ ہے یہ سٹیل ٹیکنالوجی سے لیس ایک لائٹ ویڈ جنگی تیارہ ہے سٹیل ٹیکنالوجی کا مطلب ہے کہ یہ تیارہ کسی بھی دشمن کے دفاع نظام کو چکمہ دے کر نکل سکتا ہے اور اس کے ساتھ سے یہ ریڈار میں بھی دکھائی نہیں دیتا اس میں ایسی ٹیکنالوجی لگائی جاتی ہے جو دشمن کی دفاع نظام یا ریڈار کو جیم کر دیتی ہے اور اس سے نکلنے والی لیریں راستے ہی میں دم توڑ جاتی ہیں اور اس تیاروں کی معلومات مرکز تک نہیں پہنچ سکتی اس طرح یہ تیارہ دشمن کے سر پر پہنچ جاتا ہے اور اس کے دفاعی تنصیبات جو بھی ٹارگٹ ہوتی ہے اس پر قیامل ڈھا دیتا ہے ناظنگ رامی یہاں یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ اگر آپ نے سٹیل ٹیکنالوجی کے بارے میں مکمل تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے ہم نے ایک ویڈیو میں اس ٹیکنالوجی کے بارے میں تفصیل سے معلومات فرام کر دی تھی اس ویڈیو سے استفادہ کیا جا سکتا ہے یہ تیارہ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ امریکہ کی مشہور کمپنی لاغ ہرڈ مارٹن نے تیار کیا ہے جہاں تاکہ اس تیارے کی قیمت کا سوال ہے تو یہ دنیا کا سب سے مہنگا تیارہ سمجھا جاتا ہے اس کے قیمت کے بارے میں سن کر انسان ششتر رہ جاتا ہے اور اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں 2015 کے اداد شمار اور امریکہ کی ایک ریپورٹ کے مطابق اس تیارے کی اس وقت کی لاغت ایک شارعہ پانچ ٹریلین امریکی ڈالر تھی اگر اس رقم کو پاکستان کے روپے کے ساتھ دیکھا جائے تو یہ رقم چوبیس کھرب روپے کے لگ بھگ بنتی ہے جبکہ ایک ایف تھرٹی فائیو تیارے کی قیمت کا اندازہ ایک سو پندرہ شارعہ پانچ ملین امریکی ڈالر ہے یہ جدی ترین تیارہ امریکی نیوی اور آرمی کے استعمال میں بھی لائے گیا ہے اگر ایف تھرٹی فائیو کی سپیسفکیشن کے بارے میں بات کی جائے تو سب سے پہلے بات چی ہے کہ اس قیمتی ترین اور جدی ترین تیارے میں صرف ایک پائلٹ بیٹھ سکتا ہے اس کی لمبائی پچاس فیٹ چھ انچ ہے اس کے پروں کا درمیانی فاصلہ پینتیس فیٹ ہے اس کے انچائی چودہ فیٹ تین انچ ہے اور اس کے پروں کا رقبہ چار سو ساٹھ مربع فیٹ ہے اس تیارے کا وزن تیرہ زار ایک سو چون کلو گرام ہے اس کا گراس وزن بائیس ہزار چار سو چھ بیس کلو گرام ہے اس تیارے میں انتائی طاقتور انجن لگایا گیا ہے جو ایک سو بیس کلو نیوٹن تھرسٹ پیدا کرتا ہے یہ ایسا تیارہ ہے جو ایک سو نوے کلو نیوٹن کے ساتھ چھوٹے رنوے سی بے پرواز پر سکتا ہے اس کی دیگر صلاحیتوں کو پرکھا جائے تو اس کی رفتار ایک زار نو سو تیس کلو میٹر فی گھنٹا ہوتی ہے یعنی واز کی رفتار سے تقریباً ڈیٹ گنا زیادہ ہے اس کی رینج دوزار آٹھ سو کلو میٹر سے بھی زیادہ بتائی جاتی ہے جبکہ اس کی کمبیکٹ رینج بارہ سو کلو میٹر سے لے کر چودہ سو کلو میٹر سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے اس کی پرواز کی بلندی پندرہ ہزار میٹر تاک ہوتی ہے اس تیارے میں کون کون سے دفاعی اتھیار لگائے گئے ہیں ان کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں تو پہلے نمبر پر ایف تھرٹی فائیو میں بھی چھ اضافی ہارٹ پوائنٹ لگائے گئے ہیں جن میں چھ ہزار کلو گرام کے نیوکولر اتھیار لگائے جا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر بھی دو ہزار پائنچ کلو گرام کا وار ہیڈ بھی لجایا جا سکتا ہے اگر اس کے اتھیاروں کی وزن کی بات کریں تو یہ تیارہ آٹھ سار کلو گرام وزنی اتھیار اپنے سال لجا سکتا ہے جن میں ہوا سے ہوا ہوا سے زمین پر مار کرنے والے میزیل بھی شامل ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس میں اینٹی شیم میزیل بھی نصب کیے گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی صلاعیت ہے کہ یہ مختلف قسم کے ایٹم بم بھی لجا سکتا ہے پیارے دوستو اس کے اندر جو بم نصب ہوتے ہیں یہ تیارہ ان میزیلوں کو عملے کے وقت بیر نکال دیتا ہے اور اپنے ٹارگٹ پر فائر کرتا ہے جس سے اس ٹارگٹ پر ایک قیامت ٹوٹ جاتی ہے اس کی دوسری خوبی یہ ہے کہ اس کا نشانہ کبھی قطعہ نہیں جاتا اور سو فیصد درست نشان نہ لگتا ہے پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں باس اتنا ہی آج میں میں پوری امید ہے کہ آج کی شئے معلومات آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی ویڈیو سنانے کی صورت میں سے لائک کیجئے دیگر تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ رکھئے گا اللہ نگے بان موسیقی